ملتان تارک روڈ پر جہاں پر پی سیوینٹی نیوز کا یہاں پر سٹی بیورو آفیس بنا ہے اور میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں دسٹرک کے ڈپٹی بیورو چیف جناب گلباز خان جو کہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اور ما شاء اللہ ان کا ایک سٹیڈ لائف کے حوالے سے اور عوامی خدمت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا بھرک ہے تو ان سے ہم آج ملاقات کرنے آئے ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے آغاز کیا اسلام علیکم اللہ کا شکہ ہے سب سے پہلے میں یہ بتائیں کہ آپ کا تو دور دور تک نیوز چینل یا نیوز کے حوالے سے کوئی صافت کے ساتھ کوئی اس طرح کا وہ رنیلیٹڈ نہیں تھا تو ایک دم سے آپ نے انٹری کی ہے اور دبنگ انٹری کی ہے اس کی کیا وجہ ہے بلکل جی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ بلکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ہمارا سٹیڈ لائف وہاں پر ہے جی میں مینجر مارکیٹنگ ہوں یہاں پر ہی سٹیڈ لائف میں اور لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ میری آپ سے نئی بڑی عرصے سے شوشل ایکٹیوٹی میں میں حصہ لیتا رہ گیا ہوں اپنے وہ یونین کونسے لیول پر بھی شوشل ایکٹیوٹی میں حصہ لیا ہے اور سٹیڈ لائف میں بھی اس میں بھی یونین میں کافی عرصے سے وہ سترنہ اٹھارہ ساتھ سے بھی یونین کی ایکٹیوٹی میں حصہ لیا ہے ویسے ایک جذبہ ہے کچھ کرنے کے لیے بڑی عرصے سے ایک سوچ رہا تھا مجھے کوئی ایسا کوئی پلیٹ فارم ملے کہ جس پر میں کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ یعنی پیش کر سکوں تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں نہایت قابل طرح میں ہمارے سی او صاحب جناب نشہباد نشارکان صاحب تو ان کی ایک خصوصی محبت اور خصوصی شفقت ہے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اس چینل کے لیے کام کرنے کا اور میری خواہش ہے کہ میں اپنے دیں کسی کام آ سکوں کسی ایکٹیوٹی میں کام آ سکوں لوگوں کی آواز بان سکوں جو میرے اندر خواہش ہے کہ لوگوں کے مسائل ایک غریب بندہ جس کی آواز کوئی نہیں بان سکتا جس کے کوئی سورس نہیں ہے جس کی کوئی اپروچ نہیں ہے پولیٹیکل اپروچ نہیں ہے کسی قسم کی کوئی اپروچ نہیں میں اس کی آواز بننا چاہ رہا ہوں میری خواہش ہے کہ میں ان کے مدد کروں لوگوں کے مدد کروں جو لوگ مشکلات میں ہیں تو یہ ایک جذبہ تھا جس جذبے کے تحت میں میں اس چینل میں مجھے خدمت کرنے کا موقع دیا کسی قلباز میں یہ بتائیں کہ پی سیونٹی اس لوگوں کا مخفف کیا ہے اس سوالے تھوڑا سا مارے ناظرین کو دیکھیں تو اس میں ساتھ یہ ہے کہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ پی سیونٹی سے کیا مراد ہے پی فار پاکستان جائے رہے اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے اور سیونٹی کا یہ جو ڈیجٹ ہے یہ ہم نے ایک خصوصی طور پر ہم نے اس کو سیلیکٹ کی ہے کیونکہ جب ہمارے چینل نے ابتدا کی جب ہمارا چینل نے سٹارٹ لیا شروع ہوا تو اس وقت پاکستان ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ستر سال کا ہو چکا تھا تو ہمیں نا وہ یہ ڈیجٹ بڑا ایک اس نے ہمیں اٹریٹ کیا تو ہم نے اسی ڈیجٹ کو ہم نے پھر اور سوالے سے کیش کی ہے کہ ماشاءاللہ ستر سال کا ہمارا پاکستان ہو چکا ہے اور اسی دن ہمارے چینل نے سٹارٹ کیا تو اس سے ہم نے پی سیونٹی نیوز حملے میں کر رہے اسے قلباز بیر یہ بتائیں کہ ملتان میں آپ کی ٹیم میں کون کون لوگ ہیں ماشاءاللہ سے ملتان میں جو توقع نہیں کر رہا تھا اسے بھی برعکس یعنی کہ مجھے ایک بڑی اچھی ایک پیار کرنے والی اور مخلص ٹیم ملی ہے جس میں ماشاءاللہ سے ہمارے مار آمیر سویل صاحب ہیں اس وقت ہمارے آفس میں مجود بھی ہیں یہ ہمارے بیورو چیف ہیں اس وقت ملتان سٹی کے اور اس وقت ہمارے دوسری ہیں انوارو لکھ صاحب وہ اس وقت کسی کوریٹ پر گئے ہوئے اور ذاتی مشروفیات بھی ہے سازات تو انہوں نے سوری کی ہے حالکہ ہنڈیڈ پرسنٹ ان کا یہاں پر پہنچنے کا ارادہ تھا تو وہ ہمارے یہاں پر ڈپٹی بیورو چیف ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں وہ کیمرامین بھی ہیں ہمارے دائم صاحب تو وہ اس وقت آن ڈیوٹی ہیں اور جو انٹرویو پر گئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسکر انساری صاحب ہیں وہ ہمارے ویہاری سی ہیں وہاں پر وہاں کے بیورو چیف ہیں تو وہ بھی ہماری اس ٹیم میں شامل ہیں تو بکیا آپ کسی تاروں کے متاج نہیں ہیں ماشاءاللہ سے تو یہ ہے سر ہمارے یہ بتائیں کہ پی سیونٹی کیا آگے کا لاحعمل کیا ہے کہ کوریج کا جو ایک اندازے ہوتا ہے ہر چینل کا اپنا پر ایک انداز ہوتا ہے تو آپ پی سیونٹی کو کس طرح لے کے چلیں گے دیکھ سی میں مجھے زیادہ اس میں ان ہوئے اتنا عرصت تو نہیں ہے میڈیا میں شوٹ سے لیکٹیوٹی میں لیکن جہاں تک میں سمجھ پائے ہوں کہ جو ہمارے ہمیں سینر نے ہمیں گائیڈ کی ہے جو ہمارے جو میڈیا سے ریلیٹڈ دوست ہیں ان سے جو گائیڈ لینڈ لیے تو اس کے تحت ہم نے ایک مشن ہے ہمارے اس چینل کا خصوصی طور پر ہر چینل کا اپنا ایک موٹو ہوتا ہے اور ان کا مشن ہوتا ہے ہمارے بھی چینل کے ایک مشن ہے ہم نے اس اس آواز کو اوپر لے کے جانا ہے جو آواز دبا دی جاتی ہے جو آواز سننے کے لیے کوئی پسند نہیں کرتا جو آواز کسی غریب کی آواز کوئی ہمارا جو انتظامی ہے یا جو بیروکریسی ہے اس غریب کی آواز نہیں سننا چاہ رہے ہم نے اس کی آواز بننا ہے اس کی سپورٹ کرنی ہے ہم نے دعائیں لینی ہے ہم نے لوگوں کے لیے بھلا بھلائی کے لیے فلاہ کے لیے نے ہم نے کام آنا ہے یہ ہمارے چینل کا مین ایشو ہے سرکالباز بھی آخر میں چودہ کا ستاری ہے تو عوام کو کیا پیغام دیں گے جشن ازادی کے واجت سے دیکھیں بڑا اچھا ہے اللہ تعالی ہمارے اس پاکستان کو مجھنا شادو آباد رکھے اس کے دم سے ہماری پہچان ہے اس کے دم سے ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں اسی کی دم سے ہم یعنی کہ ایک آزاد زندگی نہیں بسر کر رہے ہیں اور ہماری دعائیں اللہ تعالی ہمارے اس پاکستان کو شادو آباد رکھے اور اس پر ہم اس چودہ اگرس پر جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ خدارہ واجت ہے کہ اس وقت پاکستان ایک مشکل ترین مرلے سے گزر رہے ہیں اور زندگی میں ہماری جو بھی عمر ہے ہم اپنے حساب سے بھی دیکھیں زندگی میں ایسے وقت ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا جو اس وقت پاکستان کے اوپر اوورال گزر رہے ہیں ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس پاکستان کو تمام مشکلات سے نہ آزاد کرے نکلنے میں مدد کرے اور ہمارے یہ جو حکمران ہیں خاص طور پر جو بھی حکمران ہیں میں اس وقت خاص طور پر کسی پارٹی کو منشن نہیں کر رہا جو بھی حکمران ہیں اللہ تعالی ہمارے جو حکمران ہیں ان کو نیک یعنی کہ ہمیں موقع دے کے نیک حکمران ہمارے اوپر ہیں جن کو عوام کی فکر ہو اس وقت بچارہ ایک عام غریب بندہ اگر اس کی تنخواہ دس ہزار پر ہے مہینہ تو اس کے یوٹلیٹی بل اور کھانے کا ملا کر وہ تقریباً پہتیس چالیس ہزار پر بند رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے لوگ اپنے سونے بیچ رہے ہیں اپنے پراپرٹیاں بیچ رہے ہیں اور لوگوں سے سود پر پیسہ اٹھا کر اپنا گزر بسر کر رہے ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان میں ایسے حکمران لائے جو لوگوں کی مدد کریں جو غربت کی لکیر ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اس وقت نہ غریب نہ جا چکا ہے اور زیادہ تر جو لوگ پریشان ہیں وہ طبقہ پریشان ہے جو سفید کوش ہیں نہ وہ اپنا ہاتھ پھیلا سکتا ہے نہ وہ کسی سے آگے اپنی روکیسٹ کر سکتا ہے وہ بھوکے سو جاتے ہیں لیکن وہ کسی سے آگے اپنی روکیسٹ نہیں کر سکتا تو یہ ہماری ایک خواہش میں جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس پاکستان کو شادہ و باد رکھے اور اچھے حکمران لائے جی ناظرین آپ سے گفتگو کر رہے تھے جسٹک بیورو جپٹی بیورو چیف پی سیونٹی نیوز اور پی سیونٹی نیوز شامل ہو چکا ہے عوام کی خدوت اور عوام کے مسائل اجاگر کرنے کی دوڑ میں آپ ضرور دیکھتے رہیے پی سیونٹی نیوز انشاءاللہ تمام لوگوں کے اور تمام جو مستحق لوگ ہیں جن کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے ان کے شانہ بشانہ پی سیونٹی ستر فیصد ان کے ساتھ رہے گا موسیقی